موسیقی یہ ہے آپ کا الفنار کے لیے کمپنی اچھی ہے یہ سعودی عربیہ کے لیے یہ آپ کا قویت کے لیے یہ سعودی کے لیے ہے یہ بھی سعودی کے لیے ہے یہ آفیس صحیح ہے کچھ آفیس جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور کچھ آفیس جو ہے وہ چٹنگ کرتا ہے اس لیے کہیں بھی اپنا جو پاسپورٹ یا وغیرہ یا کچھ بھی دے تو پہلے آفیس چیک کر لے کہ آفیس کیسا ہے وہ بمبئی کا بہت سارا آفیس جو ہے وہ چٹنگ کرتا ہے بہت سارا آفیس جو وہ اچھا بھی ہے پر کیا ہوتا ہے یہ جو نیا لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کونسا آفیس اچھا ہے کونسا آفیس خراب ہے اور کمپنی کے بارے ہم بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کے بعد ہی آگے بڑھیں یہ آج کا پیپر ہے بمبئی کا آج جو بیکنسی نکلا آیا ہے ایب روڈ کے لیے اس میں ہر ایک بیکنسی یہاں پہ ہے لیکٹیشن کا ہے ہلپر کا ہے ڈریور کا ہے ایک ایک کر کے آپ پاس کر کے چیک کریں آپ جو کھوج رہے ہیں اگر اس میں ہو تو پھر اس نمبر دیا ہوا راتا ہے اس میں نمبر پہ کال کریں یا تو پھر آپ بمبئی میں ہو تو آفیس میں جا کے ویجٹ کریں لیکن پہلے آفیس دیکھ لیں کسی کو اگر جانا ہو ہاں یہ آفیس میں میں جا رہا ہوں تب کومنٹ پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ڈی اے آری بھائی یا آفیس کیسا ہے تو آفیس کے بارے میں بتا سکتا ہوں جس کو معلوم کرنا ہے کسی کو اگر کوئی کمپنی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو کومنٹ پہ پوچھے گا میں بتا دوں گا جو لڑی میں بھی ابھی باہر میں ہوں ساتھ سال سے یا کوئی آفیس جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آفیس کیسا ہے تو اپنا ایسپیرینس حساب سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آفیس میں جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے جیسے یہ ابھی ہے امبے والا یہ امبے کا جو آفیس ہے وہ صحیح آفیس ہے اس میں واتس اپ نمبر بھی اس کا دیا ہوا ہے یہ آنڈ لائن ہے یہ بھی آفیس اچھا ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس میں ایجنٹ زیادہ ہے یہ جو ہے ایجید یہ آفیس اتنا خاص نہیں اچھا نہیں ہے باقی آپ کی مرضی میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں اس آنڈ لائن بھی ہے یہ آفیس سے ہی ہے لیکن اس میں ایجنٹس زیادہ ہے اس لئے پہلے دیکھ لیں اس میں ایمیل ایڈی بھی اس کا دیا ہوا ہے نمبر بھی دیا ہوا ہے پہلے کال کر کے بات کر لیں بس اور آفیس جو ابھی نیا ہے اس کے بارے میں نیا آفیس میں پہلے تو پاسپورٹ نہ ہی دے تو اچھا ہے پہلے آپ جا کے چیک کر لیں آر کے ٹیلیورس یہ سب امید نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کام کرا پائے گا اس کے لئے پاسپورٹ جہاں بھی دے پہلے خود سے اپنا جو ہے وہ کام فرم ہو جائے کہ آفیس اچھا ہے جو بیکنسی نکلا ہے وہ کلائنٹ انٹرویو ہے یا آفیس والا انٹرویو لے رہا ہے کلائنٹ انٹرویو رہے تو ہی پاسپورٹ دیجے اگر آفیس والا انٹرویو لے ہے تو پھر مت مت دے جائے آفیس والا لینے کے بعد آپ کو دس دن بولے گا دس دن ویٹ کریے تو بھومبوئی میں دس دن پھر آپ کیسے رہیے گا یہ بھی امبہ انٹرنیشنل یہ بھی آفیس اچھا ہے اس میں بھی آپ کو ٹوئنٹی سکس کا آج کا ڈیٹ کا انٹرویو ہے اس کا وارس اپ نمبر بھی ہے یہ آفیس بھی لگ بک ٹھیکی ہے اتنا بھی خاص نہیں ہے چیک کر کے جائے اور کمپنی بھی چیک کر کے جائے کہ کون سی کمپنی کا بیکنسی نکلی ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے پھر پاس دھانا پڑے ہیں اب بہت سوارا بیکنسی بھی جو ہوتا ہے وہ فولس ہوتا ہے کہ صرف میڈیکل کرانے کے لیے بیکنسی نکال دیا ہے تو یہ سب بھی دھیان میں رکھیں یہ ایسیا پاور کا بیکنسی ہے یہ بھی ایسیا پاور جو ہے وہ بھی آفیس اچھا ہی ہے میکنکل اسسسٹینٹ کا ہے پلیمبر ہے الیکٹریسین کا ہے لائٹ ڈرابر کا ہے ایسیا پاور یہ آپ کا کورلا میں ہے یہ بھی اچھا ہی ہے یہ انڈامان آفیس ہے یہ بھی آفیس اچھا ہے اس میں بھی بیکنسی اچھی آتی ہے موسیقی 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 چلا جائے گا اور دوسری بات کہ آپ کا جو ٹائم ہے جو زیادہ پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائے گا اس کے لیے ہم ایسا دھیان دیکھیں سیلیکشن کر کے ہی آپ سب کچھ اپنا آگے بڑھائیں بہت سارا آفیس اس میں صحیح ہے آپ پاسپورٹ دے بھی دی جائے گا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جس طرح چاہیے گا اس ٹیم آپ کو پاسپورٹ ڈیٹرنٹ کر دے گا ہم 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 موسیقی 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 موسیقی